بسم اللہ احر و احمن الرائے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب جدر بھی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم اور شادہ و آباد ہوں ٹائم جو ہے وہ پورے پانچ ہو گئے ہیں جمعہ رات کا دن ہے اور میں اس جگہ پہ کام لگا ہوا تھا اکیلہ ہی اور گاڑی یہ کھڑی ہے ابھی میں کام سے نکلنے لگا ہوں ساجر سہیب اور یہیہ دوسری سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو میں آج اکیلہ تھا آج پانچ بجے کام سے نکل آیا ہوں ابھی کافی دین ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے مغرب کی اضان ہونے میں تو مجھے رستے میں بھی ایک دو چھوٹا چھوٹا کام تھا اور اس کے علاوہ ضروری جو تھا وہ یہ تھا کہ آج میں نے ایک دعوت پر جانا ہے پچھلی جو میرے رات کو بھی جانا تھا لیکن نہیں جا سکا آج میں نے بادہ کیا ہوا ہے اپنے دوست سے انہوں نے انوائیڈ کیا ہوا تھا آج مجھے ادھر جانا ہے جس کی وجہ سے میں جلدی وائنڈ اپ کر کے آج بہر کو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں ساجد اور سہیب لوگوں کو چھوڑ کے تو کام پہ پہنچا تھا تو ٹائم جو ہے وہ ساڑھے گیارہ پونے بارہ کا ہو چکا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آج شام کو جلدی میں نے نکلنا ہے دوست کی طرف جانا ہے اس لیے تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں شام کو جب نکلوں گا ذرا جلتی تو کوئی ہلکا پھلکا سا کھا لوں گا آپ یہ نہ سمجھنا کہ آج میری دعوت تھی تو اس لیے میں نے دبہر کو بھی کھانا نہیں کھایا ایسی کوئی بات نہیں اگر میں دبہر کو کھانے کے لیے ایک دفعہ نکلتا ایک ڈیڑ بجے یا دو بجے نکلتا تو ایک گھنٹہ جو ہے وہ چڑا جاتا کھانے میں تو میں اس لیے نہیں نکلا تھا کہ پانچ بجے ایک ہی بات نکلوں گا اور کچھ ہلکا پھلکا سا کھانوں گا اسلام علیکم باہد فراف الادی مابیپسی راسل سلام دل اللہ کے فانتا حبیبی اوہ ایسی مشکلہ ایوہ حبیبی حبیبی یہ کرونا کرونا مشکلہ 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 بچوہ اللہ کے فانتا حبیبی راسل مشغول 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 کیف آنٹا کیف سا کیف ماما بابا کلو تمام کلو تمام وہ آٹھ سے اوپر ہو گیا تو کار پہنچتے پہنچتے دائی گھنٹے لگ گئے ہیں سوہیب اور یایا کو لینا تھا چھوڑ چھوڑا کام تھا وہ کرتے کرتے تو ابھی سیڑیاں چڑھ رہا ہوں اوپر جا رہا ہوں تو ابھی میں یوں اوپر گیا اور یوں نیچے جی تو تیار ہو گیا ہوں میں تیار ہو کے ابھی نیچے جا رہا ہوں کافی لیٹ ہو گئے ہیں نو بجے کا ٹائم تھا وہ گھر میں ہی جو ہے وہ نو بج گئے ہیں ساجدور سہیب نیچے پہنچ چکے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں ساجد بھائی جو ہے وہ میرے کیمرو مین ہے تو دو تین دفعہ میں ان کو سمجھا چکا ہوں لیکن پھر بھی وہ چھوٹی موٹی جو ہیں وہ گلتیاں کرتے ہیں تو ابھی ہم گھر سے نکل آئے ہیں تو جدر ہم جا رہے ہیں جدر ہماری دعوت ہے وہ ہمارے گھر سے کوئی 20 سے 25 کلومیٹر کی مسافت ہے تو آج جمعہ رات ہے اور جمعہ رات کو بہت زیادہ راش ہوتا ہے خصوصاً رات کو کیونکہ کل چھوٹی ہے تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ راش ہے جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیڈ ہو چکے ہیں تو میرا دل تھا میں وائیڈ کلر پہنوں وائیڈ سوٹ پہنوں لیکن وہ پرس کرنے والا تھا اور مجھے تھکاوٹ اتنی ہوئی تھی کہ پرس کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے ابھی یہ تھوڑا سا بلیک کی شیڑ دے رہا ہے یہ پرس ہوا ہوا تھا یہ پہن لیا تو سوہیب نے جو یہ وہ وائیڈ پہنا ہوا ہے تو میرا بھی دل تھا کہ میں وائیڈ پہنوں لیکن سوہیب کا پرس تھا اس نے پہن لیا اور میرا پرس نہیں تھا والیکم سلام آہلن 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 واس آہلن اللہ و اللہ مجود بیت تو ابھی ہم جو ہے وہ گھر واپس جا رہے ہیں بڑھ کے گھر کے بہت قریب آگئے ہیں تو ادھر میں نے بلکل تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیو شوڑ کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ساجد اور سوہیب کو جو ہے وہ بہت زیادہ بوک لگی بھی تھی تو میں جب ویڈیو شوڑ کرنے لگا تھا تو وہ بول دیا پائیس آنو پینوں کھانا ہنے تو بات چپنا نہیں تو پھر باتیں بغیرہ شروع ہو گئی تھی ماشاءاللہ کھانا بہت ہی زبردست تھا آج گھر والی فیل آئی ہے کھانا کھا کے کیونکہ جس دوست کے پاس ہم گئے ہوئے تھے وہ الحمدللہ بہت فیملی ہیں ادھر کھانا بہت ہی زبردست بنا ہوا تھا گھر واپس آگئے ہیں وہ ساجد اور سوہیب جا رہے ہیں ٹائم جو ہے وہ رات کے رات کے ایک بج کے تیس منٹ ہو گئے ہیں آج بس ہو گئی ہے پھول لیا 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 ابھی الحمدللہ ایک بار پھر سے سیڑھیاں چڑنی سٹارٹ کر دی ہیں اسی کے ساتھ اس ودا کا کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بھی آپ پساند آیا ہوگا پساند آیا تو اس کو لائک کے ساتھ شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ویمبر کے ساتھ اور آپ سب سے ایک ہی چھوٹی سی ریکویس ہوتی ہے کہ جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں وہ کرنے چینل کو سبسکرائب تاکہ حال نہیں آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے بروقت ابھی کافی باقی ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کل ایک نئے تازہ اور فریش بلاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بس ایک کی فنور باقی رہا گیا ہے